بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ درد کیوں دیتا ہے؟ آپ لوگ جان کر رونے لگو گے پیارے بھائیوں اور بہنوں اسلام میں صبر کی بہت اہمیت ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے صبر وہ ہے کہ کتنے بھی مشکل ہو ہمارے ساتھ کتنا بھی برا ہو مگر ہم نہ ہمت کوئے نہ صبر اللہ کے فیصلے پر راجی رہیں اور اس یقین کو بنائے رکھیں کہ سب اللہ نہیں کیا ہے اور اس میں ہمارے لئے کچھ بہتر ہی ہوگا اور یہ بھی یقین رکھیں کہ اللہ کا کوئی بھی کام بے مقصد نہیں ہوتا اگر ہم صبر کے ساتھ کام لیں گے تو وہ خوش ہوگا اور انشاءاللہ ایک دن اس کا پھل بھی دے گا اللہ گم اس لئے دیتا ہے کہ انسان گم میں اللہ کی طرف واپس آ جائے ان کے قریب ہوگا انسان کو جب تکلیف ہوتی ہے تو وہ اللہ کو پھکارتا ہے اس لئے اللہ تکلیف دیتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف واپس آ جائے اور دنیا میں چھوٹی تکلیف مل جائے اور اس لئے دکھ تکلیف اور گم دیتا ہے کہ جو گناہ ہے وہ جھڑ جائے اور اس لئے دیتا ہے کہ کوئی بڑا عجاب نہ آ جائے اس کے اوپر تو اس لئے دکھ درد اور تکلیف کی دعا نہیں کرنی چاہیے جو رحمت ہے اس کا شکر کریں اور جو درد ہے جو دکھ ہے جو تکلیف ہے اس پر صبر کریں اصل چیز تو آخرت ہے اس لئے تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ایک چیز کو پرا مانتا ہے لیکن وہ تیرے لئے اچھی ہوتی ہے تو ایک چیز سے بہت پسند کرتا ہے مرتا ہے تو اس کے اوپر لیکن وہ تیرے لئے اچھی نہیں ہو سکتا اور آگے اللہ نے کہا کہ میں سب کچھ سب کچھ جانتا ہوں تم نہیں جانتے اب اگر تم نے ارادہ کر ہی لیا ہے تو اللہ پر توقل رکھ اور اگر نہیں ہوتا تو اس کو قدر مان لے اور تقدیر پر یقین رکھ اور اگر ادوک پہنچ بھی گیا تو صبر کر وہ دکھ وہ درد وہ تکلیف جو رات بھر سونے نہیں دیتا ان کی مرم تہجد میں موجود ہے جب تمہیں لگے کہ تمہارا کوئی نہیں ہے تو دل سے سوچ لینا کہ تمہارے ساتھ وہ ہے جو ہمیشہ سی تمہارے ساتھ تھا اور ہمیشہ رہے گا تہجد میں جس نے اللہ کو پا لیا وہ یا اس نے دنیا کے سب سے اچھے شکون کو پا لیا اللہ تو وہی ہے تم جہاں ہو تم خود سے پوچھو کہ آخر تم کہاں ہو جب تم اللہ کی چاہت پر قبول کر لوگے پھر وہ بھی تمہاری چاہت پر راجی ہو جائے گا ہمارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے مگر اللہ کو دینے میں کمی نہیں جانتے ہو دعا کیا ہے اپنے ہر درد کو اللہ کو بتا کے بے فکر ہو جانا رب سے روکر مانگ کر تو دیکھو وہ تمہیں تمہارے نصیب سے بڑھ کر دے گا اس تو بہتر لکھا ہوا ہے اللہ نے تمہارے لیے اس لیے تو تمہارا دل اتنا شبر کرنے پر مجبور ہے کوئی تو بات ہے جو تمہیں اتنا درد ملنے کے بعد بھی متمین ہو جاتے ہو اگر تمہارے جندگی اندھیرے میں ہی رکھنی ہوتی تو اللہ تمہیں روشنی کا خواب کیوں دکھاتا تو مانگو اللہ سے کیونکہ اللہ تمہاری پکار سننا چاہتا ہے تمہارا کام صرف اللہ سے مانگنا ہے اور اللہ وسیلے خود بناتا ہے اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہم سبوں کو میرے پیارے دوستو آپ سے گزاری سیکش ویڈیو کو ایک لائک کریں چانل کو سسکرائب بھی کر لیں تاکہ ایسے ہی ویڈیو آپ کو دوبارہ ملتے رہیں گے انشاءاللہ اللہ پیچ